نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت تو آدم جانیں گے وشنو نشان کے بارے میں ایک ایسا خاص نشان جس کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اس کے اوپر رہتی ہے بھگوان کی اپار کریپا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی یہ نشان بن رہا ہو پر اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے انجانے میں ہو رہی ہیں کچھ ایسی گلتیاں جس کی وجہ سے یہ نشان آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو فائدہ نہیں دے پا رہا ہے تو یہ گلتیاں کونسی ہیں ان کو صدھارنے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گی سمپورن جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمیہ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں اے جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کر کے اپنی سمسیہ کا سمدھان تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انشٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹ سے فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں وشنو کے نشان سے جوڑی جو سب سے پہلی گلتی ہے وہ یہاں پر جالا تر دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اس کی شیپ کو پہچاننے میں گلتی کر دیتے ہیں ہمارے پاس جیلی بہت سارے ہاتھ کی فوٹوز آتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وشنو کا نشان بن رہا ہے دیکھ کے بتائیے اس کے پیچھے کا رہصے کیا ہے اور جب ہم ان کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر نشان پروپر نہیں بنا ہوتا تو آئیے جانتے ہیں کہ وشنو کے نشان کی صحیح شیپ کیسی ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو انیلائز کرنی ہے دوستو سب سے پہلے اپنی ہارٹ لائن جسے ہردی ریکھا بھی کہہ دیتے ہیں اب یہ جو ہردی ریکھا ہے کچھ اس پرکار سے بنی ہوگی اب اس میں سے ایک اور ریکھا ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور نیچے کی عورت چلی جاتی ہے مطلب کہ اس کا جو جکاو ہے وہ منگل پروت کی عورت تو ہونا چاہیے پر منگل پروت میں نہیں ہونا چاہیے کہنے کا بھاو یہ ہے دوستو کہ یہاں پر دو موکھی ہرٹ لائن اس پرکار سے بنتی ہے اور وہ یہاں پر مائنڈ لائن سے پہلے ہی رکھ جاتی ہے یہاں پر مائنڈ لائن اور لائف لائن اس پرکار سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اب یہاں پر اگر یہ ریکھا پہلے ہی رکھ جاتی ہے تو یہاں پر ایک کمپلیٹ وشنو کا سائن بن جاتا ہے اور دوستو مکت سائن بنتا ہے پر اگر یہی ریکھا مان کے چلیے کہ اندر چلی جاتی ہے یہاں پر ہوتا ہے منگل کا پروت اب یہاں اس میں اگر یہ ریکھا پرویش کر جاتی ہے کچھ اس پرکار اب یہاں پر نہ تو یہ وشنو کا نشان بن پاتا ہے اور اوپر سے یہاں پر منگل کے ریلیٹڈ دوش بھی نظر آتا ہے مطلب کہ مانگلک دوش کے ہمیں سنکیت نظر آتے ہیں اس کا نیوارن بہت زیادہ ضروری ہے دوستو مانگلک دوش ایک ایسا دوش ہے جو کہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی پرابلمز کھڑی کر سکتا ہے تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آگے چل کر کوئی پرابلم ہو تو اس کا نیوارن کروائیے تب ہی شادی کے لیے آگے قدم بڑھانا آپ کے لیے زیادہ بیٹر رہے گا اب بات کر لیتے ہیں وشنو سائن کے بارے میں اب یہ ہے دوستو ایک کمپلیٹ اکریٹی یا پھر یہ کہیے کہ ایک صحیح شیپ وشنو سائن کی اس کے بعد اب ہم جان لیتے ہیں دوستو دوسری گلتی کے بارے میں جو زیادہ تر لوگ کر دیتے ہیں اپنے کریئر میں اب دیکھئے یہاں پر کریئر کے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کے امان میں سوال رہتا ہے کہ اب ہمیں موقع نہیں مل پائے گا تو چلو شروع کر دیتے ہیں یا پھر آدھا دورہ کارے سیکھ کے ہی آگے قدم بڑھا دیتے ہیں اب یہاں پر اس کنڈیشن میں جو ہے دوستو اصفلتہ ملنے کے یوگ ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں پر اگر آپ نے ابھی موقع سنبالنے کے چکر میں جلد باجی کی تو دوستو آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوس ہو یا پھر آپ کا من بھی ڈائیویٹ ہو سکتا ہے آگے چل کر آپ کا کارے نہیں چل رہا پوسپونڈ ہو رہا ہے کمائی نہیں ہو پا رہی ہے اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کا من بھی ڈائیویٹ ہو جائے اور آپ کو اسی اور کارے کی اور بڑھ جائیں جس وجہ سے آپ کو پھر سے نیا کارے شروع کرنا پڑے گا اور آپ کو پھر سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی یہاں پر جو ہے آپ کے جیون میں پھر سٹرگل زیادہ بڑھتا جاتا ہے تو آپ کو یہی ریکومنٹ کریں گے دوستو اس کے بعد ایک اور گلتی جو دیکھنے کو ملتی ہے دوستو یہاں پر آپ گلت ٹائم پہ سٹیپ لیتے ہیں مطلب کہ آپ کو کرنا کسی اور سمیے پہ چاہیے کام آپ کسی اور سمیے پہ کر رہے ہیں یا پھر آپ کو کوئی بڑا موقع سنبھالنا ہے بڑی ڈیل کرنی ہے یا پیسے کی لیندین کرنی ہے جس وجہ سے آپ کو وشنو سائن سے پروپر فائدہ نہیں مل پاتا ہے دیکھیں دوستو وشنو کا سائن ایک ایسا سائن ہے جو کہ بہت پروفیٹیبل مانا جاتا ہے اگر آپ اس کا صحیح سمیے پہ یوز کریں وہ کیسے دیکھیں کچھ اس پرکار اگر آپ بجنس کی فیلڈ میں ہیں پہلے بات کرتے ہیں بجنس والوں کے بارے میں یہاں پر بجنس والوں کو تھوڑا سا جلدی فائدہ ملتا ہے مطلب کہ اگر آپ خود کا کوئی کارے کرتے ہیں پر یہاں پر جھان رکھے گا کہ اگر آپ کوئی بڑی ڈیل کرنے جا رہی ہیں یا پھر کوئی بڑا کارے شروع کرنے جا رہی ہیں یا کسی کے ساتھ ویپار کے ریلیشن بنانے جا رہی ہیں پیسے کی لیندین کرنے جا رہی ہیں پچیس سال کی عمر سے زیادہ اگر آپ کی عمر ہے تو آپ اپنے بجنس میں کسی پرکار کا کوئی رسک لے سکتے ہیں اور آگے چل کر آپ کو بڑی سفلتہ ملنے کے چانسز زیادہ نظر آتے ہیں اور وشنو کا سائن آپ کو جرور فائدہ دے گا پر یہاں پر اگر بات کریں جاوب والوں کے بارے میں اگر آپ جاوب کی فیلڈ میں ہیں تو آپ کو ریکومنڈ کریں گے کہ اگر آپ کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے اور لگ بھگ پینتیس سال کی عمر کے آس پاس ہے تو دوستو اگر آپ اپنی جاوب میں ایک بڑا موڈ لانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنی جاوب میں ایک چینج لانا چاہتے ہیں جیسے کہ جاوب چینج کرنی ہے یا پھر آگر آپ کو اپنے جاوب میں پروموشن چاہیے یا بڑا سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو اس عمر کے کرائٹیریا میں آپ ایسا سٹیپ لے سکتے ہیں پر اس سے پہلے مت کیجئے گا کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس کم ہے اور اوپر سے آپ کے پاس اپورسنیٹیز بھی کم رہتی ہیں ایک اور گلتی جو ہمیں موسٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے شادی کے رلیٹڈ مطلب لوگوں کے مند میں کنفیوزن مہتی ہے کہ ہمیں لیو میریز کرنی چاہیے یا پھر ارینج اور جلد باجی میں یا پھر گلت فہمی کے چکر میں وہ گلت سٹیپ بھی لے لیتی ہیں تو آپ کو یہ رہی کرنا ہے دوستو اور اگر ابھی تک آپ شادی نہیں کیے ہیں اور آگے کرنے والے ہیں یا پھر آپ کے مند میں ابھی چل رہا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہے دوستو وشلو کا نشان آپ کے جیون میں دونوں ہی اپورچنیٹیز بناتا ہے لیو میریز کی بھی اور ارینج میریز کی بھی اگر آپ لیو میریز کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو یہی ریکومنڈ کریں گے دوستو کہ یہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کا رلیشنشپ مجبوط ہے اور شادی کے بعد جو ہے رشتہ لانگ ٹرم کے لیے چل پائے گا اب دیکھیں دوستو ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد وہ پیار نہ رہے جو شادی سے پہلے تھا اور اوپر سے آپ کو جمعہ واریوں کو بانٹ کے چلنا پڑے گا اور کمپرومائز بھی کرنے پڑیں گے کیونکہ کمپرومائز کرنے کے بعد ہی شادی جو ہے لانگ ٹرم کے لیے چل پاتی ہے تھوٹے موٹے لڑائی جگڑے تو دیکھئے ہر میریز لائف میں ہوتے ہیں پر آپ کو جمعہ واریوں کو بانٹ کے چلنا ہوگا رائی کا پہاڑ نہیں بنانا ہے اگر آپ ان سب باتوں کے لیے تیار ہیں تو آپ لو میریز کے لیے کوشش کر سکتے ہیں آپ کو جرور وشنو نشان کا فائدہ ملے گا اور آپ کی لو میریز میں بھی گھر والوں کا سپورٹ مل سکتا ہے پر اگر آپ نہیں شور ہیں یا پھر آپ کو پکا نہیں لگ رہا ہے تو دوستو آپ ارینج میریز کے اور آگے قدم بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک اور آپشن بھی آویلیبل ہے یہاں پر وشنو کا نشان آپ کے جیون میں ہیپی میریز لائف اور ایک لانگ ٹیرم میریز لائف کا یوگ بھی بناتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ خاص زانکاریاں جہاں پر آپ کو بتایا وشنو نشان سے جوڑی کچھ ایسی گلتیوں کے بارے میں جو شاید آپ انجانے میں کر دیتے ہیں تو آگے سے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ان گلتیوں کے دھیان دینا ہے تو آگے چل کر آپ کو سفلتہ پانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو دوستو اس ویڈیو کا ریٹڈ اگر مند میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے آپ کے اسٹیوپی کے اوپری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سیجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بات جب تو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پال میشٹری ہنڈر پرسینٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے ماننے والے مانتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بہت اگر آپ کو ان سم میں وشواس نہیں ہے تو آپ اپنے مچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پر سنائے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں نیکسٹ ویڈیو کے اپڈیٹ کریں اور میں آپ سنوں گا ایک اور اٹرسنٹوپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے گا نمسکار